بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اس وقت زمان پارک کے اندر موجود ہوں زمان پارک یہاں پر جب بھی میں آیا میں نے یہی راش اور جونت جزمہ پایا میرے ساتھ بائیسہ موجود ہیں اور یہ جو بائیسہ میرے ساتھ موجود ہیں یہ یہاں پر آئے ہیں عمران خان کی حمایت کے لیے لیکن میں ایک چیز آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا چلوں کہ پچیس مئی کو جو واقعہ ہوگا تھا پچیس مئی کو جو ظلم ہوگا تھا تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ان میں ایک بائیسہ رامل تھے جو شہید ہو گئے تھے رابی کے بل پر یہ جو بائیسہ میرے ساتھ موجود ہیں یہ ان بائیسہ کے بائی ہیں عادل بشیر صاحب تو ان بائیسہ کے مطلب بھی کچھ سوال کرتے ہیں اور یہ جو بائی یہاں پر آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے انہیں سے گفتکو کر کے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب سر بتائیے گا آپ کے آنے کا پہلے تو مقصد کیا ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا جو آپ کے بائیس شہید ہو گئے اس کے بعد خان صاحب کی کچھ سپورٹ خان صاحب نے جیسے دین لوگ جو شہید ہو گئے تھے پچیس مہی کو بلکہ اوگر تقریبا پانچ لوگ تھے انہی ڈیس کے ادر لیکن جو تین لوگ اوگر تھے پچیس مہی کو اس حوالے سے خان صاحب کا اگلا لائے حمل کیا ہے یا ان کی طرف سے آپ کو کوئی حمایت حاصل ہوئی جی جی ماشاءاللہ خان صاحب ہے انہی سلامی لیڈر ہے پوری دنیا خیدر انہیں سلام کا نام روشن کی ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے باپی کو میری ایک کروڑ پیر دیا اس کے بعد جو بیلالہ پردائی صاحب سے انہوں نے پچاس لائے دیا پھر بھی ہے جو محمدر شی صاحب ہے اس کے بعد جو محمدر شی صاحب کا انہوں نے پیر کوئی ایک پانکشن کے ذریعے پاپی میری کو چلیزار پیجاز دانتے ہیں ہنگری آتا ہے انہوں نے ایک کاؤنٹ کے آتا ہے تو ہمیں تو پرشیم بان کے ساتھ سے کیونکہ میرا بھائی تو ہمیں خون سے پیانا تھا کہ پاکستان خون مانگ رہا ہے خون مانگ رہا ہے خون مانگ رہا ہے تو اللہ نے انہوں ہی کا خون سکون کو میرے خیال پر رکھا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے ہم سے یہ بات نکل رہی گی تو ہمیں تو یہ اللہ بات پر شکل کریں اور اس پاکستان کے انہوں نے جان دی ہے اور یہ پاکستان میں بائیس کورونا عمام کا موسمی روشن آنا چاہیے تاکہ یہ جو دسلیں آنے والی ہیں اور سب اس میں روشن آنے کے بات اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر والے آپ کے باعث شہید ہو اس کے بعد آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جلسوں میں جائیں جا کے خاصی بندوں کے سپورٹ کریں جس کی وجہ سے ایک گھر کے پر ہم سے بچھر گئے دیکھیں نی میرے میں کیا کہ میرے پورا خاندان میرا پورا پہلہ جو ہے وہ خان صاحب سے عشق کرتا ہے محمد کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر اس پاکستان کے اندر ایک ہی بندہ ہے نا وہ عمران کان ہے وہ چھو اس من کو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن عمران کان صاحب ایک روڈ باڈل ہی ہے جب آپ پیدا بھی ہوئے تھے سب سے دنیا ان کو جانتی ہے انٹرنیشنل کیمرے ان کے پیچھے تھے انٹرنیشن دنیا جانتی تھی ان کو تو جب وہ سیاست میں آئے انہوں نے آکے پہلے دن سے لے کے آئی تیگر وہ ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں کاتل ہیں اب یہ جو ریجیم چین اپریشن واس آٹ نو میلوں میں یہ کون سی آفت آگی پاکستان کے حضر یہ جو ہر چیز کو ڈبل کر دیا گیا ہے اس کے اندر عوام کا چیز بہت مشکل ہوا ہوا ہے اب یہ جو آئی ایم اف کہہ رہا ہے کہ کردے 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 جو ان سے لےنا چاہ رہے ہیں اگر وہ آئی ایم اف کی شرطوں کبھول کرتے ہیں میرے بھائی آپ کا اور یہ آپ کے سارے ٹیم کا اور پاکستان کے بچوں کا کوئی مسلم نہیں رہے جائے گا عوام نہیں پورٹ کر سکتی یہ جو جتنی میں گائی اور یہ آٹا بہت میں جائے گا ایک بندہ اگر ہزار بے کماتا ہے تو وہ ہزار بے میں اپنے گھر بہت کے سارے بیٹ پاس دکتے ہیں اس میں تو آٹا آ جائے گا خالی کیا آئے گا باقی وہ چیزیں کار سے لے گا تو ظاہر تھی بات ہے نا تو وہ چوری کرے گا ٹکیٹی کرے گا یا پھر وہ خوب کرے گا تو خوشی کرے گا جو حرام ہے مہارے ماما شاہر اسلام کے ازر بالکل کوئی شک نہیں ہم لوگ بری دیر سے جذبات دی ہیں ستر سال سے اسی جذبات کے ساتھ کسی ہم خوش فہمی کے ساتھ جی رہے ہیں کہ شاید کوئی لیڈر آئے اور اس ملک کی بہتری ہو اس ملک کو اس سطح پر لے آئے جس سطح پر ہم لانا چاہتے ہیں تو آپ سمیتے ہیں کہ ہماری قربانیاں یعنی کہ آپ کے بھائی جو ہیں انہوں نے قربانی دے دیئے گئے ایک سیاسی پارٹی کے لیے تو یہ جو ہماری قربانیاں ہیں یہ رنگ لائے گی پاکستان میں بہتری آئے گی ان شرطر آلنا پاکستان میں بڑی مرید ہے یہ تو اتنی گرونوں لوگ ہیں جو امران خان صاحب کو بھائیں کرنے ہیں اس کے لیچے کوئی مقصد ہے آج سے پہلے ہم نے تو رہی دیکھا کہ پاکستان میں کوئی اپنے لوگ جو آئے وہ کسی دیکھو جو لیڈر کے لیے بائی بہتر ہیں آپ ملکہ ہوگا ہے یہ کنو بڑا بڑا ایک سیسی لیڈر تھا لیکن میں کہتا ہوں وہ ایک بڑا لیڈر نہیں تھا وہ امران خان صاحب کے ایک بڑا لیڈر نہیں تھا کراشی میں وہ الیکشن ہر رہا تھا کے پی کے میں کوئی چاند رہا تھا صرف پنجازوں پاڑی سیٹے میں وہ الیکشن ہر رہا ہے امران خان صاحب جبنی سیٹے کو الیکشن ہر رہے ہیں اور میں ایک سیٹے لہوا پاکستان میں وہ الیکشن ہر رہے ہیں اس کے اس سے پتا جاتا ہے کہ اوام کتنے زادہ کری ہے اور کس کو پسند کرتی ہے اور خان صاحب کی کوئی گرفتاری کے امکان ہے آپ ناصر سلمان صاحب کی پرسنل ایسیشنن بھی ہیں آپ کے پاس تو زیادہ انپرمیشن ہوگی ہے دیکھیں جی یہ کو مطلب کرنا چاہ رہے ہیں روز پلاند آتے ہیں سبھی رات کو ٹیم بجے ان سے آگئے ہیں کل بھی یہ ٹیم بجے رات کو آئے آپ کے ساتھ میں کرتے ہیں چک کرتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری تو فورس ہے وہ ان کے ساتھ لڑے چگڑا کرے ہماری تو فورس پاکستان نہیں ہے وہ تو پاکستانی میں حاضر آئے گی چیتے ہیں لیکن یہ لوگ کوئی ارکت نہیں کریں گے ہم کھان کا دفاع کرنے کے لیے پہلے بھی جانتے ہیں اور اب بھی اپنے جان کا نظرانہ لے گے ہم بیٹے میں ہیں اب بھی آپ اندر چلیں اب بھی ہم یہ جو آؤس اور شکریہ لوگ آئے میں ہیں ناصر سلمان صاحب 16 دن سے ان لوگوں کے لیے ناشتے کا تمام اور کھانے کا تمام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو سارے ناشتے کروائے جاتے ہیں یہاں پر اور اگر عمران کان کو یہ در حال دکھائیں گے یا آئیں گے ہماری لاشوں سے خزر کے کہنا پڑے گا پہلے بھی میں نے 23 کو مجھے گرفتار کیا گیا مجھے انہوں نے پھینکا ناروال جیل میں یہ ظلم کی طہا ہے میں نے کوندھا جرم کیا میرے گھر کو لوٹا گیا میرے گھر کے درازوں کو کھولا گیا اس پر چینے لوٹی پیسہ لوٹ لیا پتہ نہیں کیا کیا یہ لوٹ کے لگیں گے میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی قدی پورس ہے یہ چارچر کی تارے تک بھی جوڑ کے گئے اب ان کے بارے میں اور کیا کہیں میں جا کے جانب ہماری میٹنگ ہوئی اس دفتر کے اندر بھی میں نے جا کے بات گولا ہوں اسے داخلہ کو میں نے کہا میں نے کہا سر ہی تو چھوڑ ڈاکو ہے ان کو چینج کریں ان کو ان کو پڑا چلے آنے والے جو پلک والے جو آگے آئیں گے اب دیکھیں یہ دوبک والے دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں اس کا کیا کام ہے کہ وہ جو آگے وہ ہی چی سی پیو پر جو پچیز مہی کو پارے پر تچھوڑ سارا تھا اس کو دوبارہ سکیلو لگا دیا ہے اس کی ہم جو ہے مزمت کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ناصر سلمان صاحب کے دروب علاقات رات کو آپ نے مران خان صاحب سے ہوئی جابت تو آپ نے مران خان کو کیسا پایا گیا وہ پہلے کارا سپر رہتا ہے اور اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو آپ کی لاشن سے گزرنا آپ کا جانے قربان کرنا آپ کا یہ جذبہ یہ بھول نہیں جائیں گے اسی طرح خان صاحب بھی جیسے پہلے سیاستدان اپنے کارگونوں کو بھول جاتے ہیں وہ سیاستدان اور دلا یہ سیاستدان نہیں ہے یہ کون کا باب ہے اگر اس پاکستان کا باب دیکھا جائے تو وہ عمران خان ہے پچھتر سالہ اس بھی ہے پچھتر سال میں جب پاکستان پناہ رو پین سال بعد اللہ پاکستان دھنی کے اوپر عمران خان پیدا کیا آج اس کو پوری طلیہ جانتی ہے جتنے بڑے وارد ہیں وہ سارے عمران خان کا بھی پاس ہے اب آئیے میں فیاری عمران خان کا سینٹ کریں گے تو ہم آپ کو یہ جو ہے بچہ دیں گے یہ تو ہم آپ کو بچہ دیں گے آپ کے جو بچہ شہید ہوئے تو ان کا نام کیا تھا فیصل عباس فیصل عباس فیصل عباس فیصل عباس صاحب کے والد صاحب کیا تھا چودری عباس صاحب چودری عباس صاحب اور کہاں کے رہنے والے ہیں اب آئیے مانے والے ہیں تو چاچوں پہوروں کے ہیں میں بھی چلا گیا میری بھی بازہ چلیں گے وہ صاحب سے بہت سے بغت سے خوش دیں گے کے چاچوں کو بڑے خوش دیں گے کہ آپ سے چکہ mieszka ہم نے میل رہایا تھا چلنجے بہت شکریہ یہ آپ نے ایک افدو سنی ہے بائی صاحب جو ہیں ایک اچھی افدو کے حامل افراد ہیں تو یہ جو پردے افدو کرتے ہیں اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اور جو بائی شہید ہوگے آپ ان کے لیے دعا کریں ان کی پیملی کے لیے صبر اور ان کا حمل اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں اور ان کے جو شہید ہوگے ان کے درجات بلند فرمائیں اور خواہش ہے ہماری ہم یہ نہیں کہ خان صاحب کا ساتھ میں ذاتی طور پر کہوں میں خان صاحب کو یا نوازشی کو زرداری کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن میں اس بندے کو ضرور سپورٹ کروں گا جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے جو ملک کے لیے کچھ کرتا ہے جو کام اس کم یہ نعرہ تو لگاتا ہے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں گے جو کرپشن سے پاک ہوں اور جب ہم ان سارے اوپشن پر گور کرتے ہیں گورو پکر کرنے کے بعد کوئی بندہ نظر آتا ہے تو وہ صرف ابھی تک عمران خان ہے آگے دیکھیں گے کہ عمران خان کیسے نکلتے ہیں جب ملک ان کو دیا جائے گا کیونکہ پہلے جس طرح دیا گیا عوام بھی جانتی ہے خان صاحب بھی جانتے ہیں ادارے بھی جانتے ہیں دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا اب تک لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ